السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں ایک سوال کیا گیا ہے ایک ویڈیو سے متعلق یہ ویڈیو کسی میلادی مولی صاحب کی ہے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر پندرہ سے میلاد کی مشروعیت اور استدلال کیا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے اللہ نے میلاد منائی ہے یہاں پر سوال اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ہے کہ اس آیت کے صحیح تفسیر کیا ہے تو وہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر پندرہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے یہ سیدنا زکریہ اور یحیاء کا تذکرہ سیدنا زکریہ علیہ السلام بڑھا پے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اولاد کی کوئی توقع باقی نہیں رہی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اولاد کے لئے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنی اور اسی کے ذکری ان آیات کے اندر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یحیاء کی بشارت سنائی اور پھر یحیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے عصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ بشارت سنائی انہیں عصاف بھی ذکر کیے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَ وَيَوْمَ يَوْمَوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَتُ حَيَّا کی اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے یہ آئیت کریمہ تو اس سے جو ہے یہاں پر اس ویڈیو میں استدلال کیا گیا ہے عید ملاد النوی کی مشروعیت اور اس کے جواز پر اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے عید ملاد منائی ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے در حقیقت یہاں تین مواقع جن کا ذکر ہے یہ تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں اولاں جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے اس کی ولادت ہوتی ہے یہ عجیب وقت ہوتا ہے پریشانی اور مشکل کا وقت ہوتا ہے ماں کے لیے بھی اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے دوسرا موقع انسان کے لیے سخت سختی اور وحشتناکی کا جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرسنے لیتا ہے یعنی موت کا وقت تیسرے جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا یہ تین مواقع ہیں حیرانی پریشانی کے وحشتناکی کے اللہ تعالی نے ان تینوں جگہوں میں اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں ان تین مشکل مواقع میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امانہ یہ اصل اللہ تعالی نے یہاں کہ ولادت کے وقت بھی امن و امان میں وفات کے وقت بھی امن و امان میں اور قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے لوگ وہ سوک بھی امن و امان میں یہ رہیں گے یہ حل وضاحت ہے اللہ رب العالمین کی یہاں پر لیکن اللہ لوگوں کو ہدایت دے اس آیت سے یومِ ولادت عید میلات اور جشنِ عید میلات کے جواز کو لوگ ثابت کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ تو پھر اگر یہی استطلال کا طریقہ ہے تو یومِ وفات پر عید وفات یا عیدِ ممات بھی منانی ضروری ہوگی بھی منانی جائے یومِ وفات بناتے ہیں تو عید وفات بھی منانی ہے جستہ یومِ اولادت کے لئے سلام یہاں پر ہے اس آیتِ کریمہ میں یومِ وفات کے لئے بھی سلام ہے تو اگر محض لفظِ سلام سے عید میلات کا اس بات ممکن ہے تو اسی لفظِ عیدِ وفات کا بھی اس بات ہوتا ہے لیکن یہاں وفات کی عید تو کجا سرے سے وفات عموات ہی کا انکار پا جاتا ہے وفات ہی کا انکار ہے یعنی وفاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے نسِ قرآنی کا تو انکار کرتے ہی ہیں خود اپنی استدلال کی روح سے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے جز سے انہی کا استدلال تو جو ہے ایک جو ہے استدلال کرو دوسری طرف انکار کرو روشنی روح سے ثابت یہ بھی کرنا چاہئے دوسرے جز سے بھی ان کے استدلال کی روشنی میں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار کیوں ہے افت اومنونِ بازِ کتاب و تقفرون باز پہ ایمان لاتے ہیں باز کا انکار کرتے ہیں یعنی تو وفات ماننے کیلئے ہی تیار ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیلئے کہا ہے کیوں یومِ ولادت ہے تو یومِ وفات بھی ہے وہ بھی مناؤ اس میں بھی جشن نکالو خوشی مناؤ وہ بھی عید ہے عیدِ وفات بھی منانا چاہئے اگر عیدِ ولادت ہے عیدِ ميلاد ہے تو عیدِ وفات بھی اس سے ثابت ہوتا ہے اگر استدلال کا ہی طریقہ ہے تو حقیقت میں یہاں یہ اللہ کے طرح سے خوش خبری ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ نے یہ خوش بھی سنائی تھی کہ ولادت کے اندر کے وقت بھی ان کے لئے امن و سلامت تھی وفات کے وقت بھی ان کے لئے امن و سلامت تھی اور مدانِ محشر میں بھی جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لئے امن و سلامت ہی ہوگی یہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے وَصَلَى اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَدْ وَلَا عَلِيْهِ وَسَحَبِهِ وَسَلَّمَ